بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رب سلائی ہوں آپ ساتھ میں ابھی آپ کو یہاں پر ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں میں اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کیا بھائی آپ کو جو ہم غیر ملکی یعنی پردیسی بھائی یہاں پر مقیم ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ ایسی حرکت کرتا ہے تو اس سے باز رہیں میں مختری ویڈیوز آپ کے ساتھ ایسی بھی شیئر کرتا رہتا ہوں جو کہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی یا آپ کا کوئی بھی کسی بھی کسی قسم کا کسی کے ساتھ مزاگ یا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کوئی بھی لائک سب گرہ یا آپ کو مشہور کرنے کے لیے ایسی حرکت کرتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر لی جاتا ہے اس ویڈیو میں دو باتیں ہیں دونوں کام کی ہیں میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہاں پر آپ کو میں اس کے مطلق ویڈیو بھی ابھی چلانی دکھانی شروع کر چکا ہوں مکہ پولیس نے ان تین لڑکوں کو گرفتار کیا ہے جنہیں دو شہری ہیں جی ایک غیر ملکی بتایا گیا ہے ابھی غیر ملکی اس میں بھی ایک شامل ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا ہوا کچھ یوں ہے کہ روڈ کے اوپر جاتے ہوئے پیچھے یہ دونوں گاڑی ان کی تھی پیچھے گاڑی میں یہ بیٹھے ہوئے تھے ایک یا دو اور آگے ایک تھا پیچھے والے نے موبائل سے ویڈیو بنائی ساتھ میں اور آگے والے گاڑی کو ہلکا سب اچھ سے ٹچ کیا یا اس کو دھکا لگا دیا وہ گاڑی ایک طرف لے گیا اور ریت کے اوپر اس نے چڑھا دی ایک سائٹ پر بلکل ایسے جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا یعنی کہ ایکسیڈنٹ کی ویڈیو بنائی جو کہ بلکل فیک تھی جان بوجھ کر اس چیز کے اوپر بھی انہیں گرفتار کیا جا سکتا تھا کہ آپ نے ایک فیک ایکسیڈنٹ کی ویڈیو بنائی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے آپ نے یہ ایسا کیوں کیا ہے عوام کو آپ نے کیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نہیں ہے عوام کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس چیز کے اوپر بھی انہیں گرفتار کیا جاتا ہے لیکن ان کی طرف سے یہ حرکت اس لیے کی گئی کہ جو انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں گاڑی وغیرہ کی نجم والے جن کو بولتے ہیں یہاں پر آپ کو مشہور مروف ہے جی نجم تو ایکسیڈنٹ بغیرہ ہو جاتا ہے وہاں پر وہ اپنی گاڑی لے کر پہن جاتے ہیں انشورنس کمپنی ہے تو وہ گاڑیوں کے انشورنس کی ہوتی ہے ان لڑکوں نے ایسی عرقت اس لیے کی کہ ایکسیڈنٹ دکھایا گیا جو بات میں آئے گا نجم والا اس کو بولیں گے کہ پیچھے سے یہ ٹچ ہوئی ہے اس گاڑی اس نے پیچھے سے دھکا لگایا ہے اس کو گاڑی ادھر گئی ہے تو اس کا یہ ٹوٹ گیا ہے تو انشورنس والوں کو بھی بے کوف بنانے کی کوشش کی گیا اس ویڈیو میں اچھا ان کا بھی مقصد کیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر لائکس لینے کے لیے یا انشورنس کمپنی کو بھائی چونہ لگانے کے لیے جو بھی تھا یہ بارہ یہ اب بھی گریفت میں آ چکے ہیں تو سعودی ریبی میں رہتے ہوئے آپ اگر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کسی ٹک ٹاک کے اوپر یا کسی اور ویڈیو کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کسی کے ساتھ مزاق وغیرہ کرتے ہیں یا ایک میں سمپل سی چیز آپ کو بتا دوں آپ شیشہ پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور اس کی ویڈیو بڑے شوک سے بنا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو پکڑ لیا جائے گا تو احتیاط کریں کیونکہ یہ سعودی ریبی ہے آگے پیچھے تو ایسے کام چل جائے آگے پیچھے سے مراج یہی آگیا اگر آپ پاکستان ویڈیو میں بیٹھے ہوئے تو وہاں پر تو ایسے کام چل سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو حراسط میں لے لیے جائے گا